ہلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو دنیا میں ہر آپجیکٹ میٹر سے بنا ہوا ہوتا ہے میٹر میں ایٹمز ہوتے ہیں ایٹم میں پروٹانز نیوٹرانز اور الیکٹرانز ہوتے ہیں یہ بھی چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے بنے ہوتے ہیں لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان پارٹیکلز میں سے ایک پارٹیکل مسنگ تھا جو نظر ہی نہیں آتا تھا سائنٹسٹ کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ پارٹیکلز ماس کہاں سے حاصل کرتے ہیں اب یہاں ہگز پوزن آتا ہے ہگز انرجی کی ایک فیلڈ ہوتی ہے جو پوری کائنات میں موجود ہے اس فیلڈ میں پارٹیکلز پھیلے ہوئے ہیں جنہیں ہگز پوزن کہتے ہیں دوسرے پارٹیکلز اسی فیلڈ سے ٹکراتے ہوئے موف کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان پارٹیکلز کو ماس ملتا ہے یعنی وہ پارٹیکل جو مسنگ تھا وہ دراصل ہگز پوزن ہی تھا آسان الفاظ میں کہا جائے تو یہ ایک اندیکھی انرجی ہوتی ہے جو ہماری کائنات کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اسی کی وجہ سے ہماری کائنات میں ماس موجود ہے میں اور آپ ہیں یہ دنیا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ پروٹانز نیوٹرانز الیکٹرانز ایٹمز کیا یہ سب خود با خود بن گئے یہ سب چیزیں اتنے پرفیکٹ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور یہ کائنات چل رہی ہے کیا یہ سب خود با خود ہو رہا ہے بلکل نہیں ان سب چیزوں کو تخلیق کرنے والا اور پرفیکٹ طریقے سے چلانے والی اللہ تعالی کی ذات ہی ہے ایک چھوٹا سا موبائل بنانے کے لیے تو ہمیں کتنی محنت چاہیے ہوتی ہے اور جو لوگ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ کائنات خود سے ایسے ہی چل رہی ہے اس بات پر ہسا ہی جا سکتا ہے لیکن دوستو ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہونی ہی ہے قیامت آئے گی لیکن کیسے آئے گی سائنس کبھی اس بات کو سمجھ نہیں سکی سائنس کو لگتا تھا کہ یا تو کوئی خلا سے بڑا سا پتھر آ کر زمین پر گرے گا اور زمین تباہ ہو جائے گی جیسے ڈائنیسورس ختم ہوئے یا پھر کسی قدرتی آفت کی وجہ سے یہ دنیا ختم ہوگی لیکن ہگز بوزن کی دریافت کے بعد سائنٹس کا ذہن تبدیل ہو گیا ہے دوستو ہگز بوزن کی بات 1964 میں سب سے پہلے پیٹر ہگز نے کی تھی یہ آدمی فیزیسس تھا اس کو نوبیل پرائز بھی دیا گیا تھا 2012 میں بقاعدہ اس پارٹیکل کو دریافت کیا گیا اور اب دنیا کے کئی بڑے سائنٹس یہ مانتے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ بھی اسی وجہ سے ہوگا آسان الفاظ میں اگر ہگز فیلڈ کی انرجی سٹیبل نہ رہی تو کائنات ماس لوس کر جائے گی اور ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی دراصل ہگز فیلڈ کی انرجی ایک سو چھبیس ارب الیکٹران وولٹس کے قریب ہے اور سائنٹس اسی وجہ سے پریشان ہے سائنٹس کی کیلکولیشن کے مطابق یہ انرجی ایک سو ستائیس ارب الیکٹران وولٹس ہونی چاہیے تھی یعنی ہماری کائنات ایک ایسی حالت میں ہے جو کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جائے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے مطالق فرمایا ہے اللہ نے آسمان اور زمین کو تھامے رکھا ہے کہ ٹل نہ جائیں اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو تھام سکے اب یہاں قرآن بیسیکلی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو تباہی سے بچایا ہوا ہے اور اگزیکٹلی آج یہی سائنس مان رہی ہے سائنٹس کا تو یہ تک ماننا ہے کہ کائنات کے تخلیق ہونے کے فوراں بعد یہ کائنات تباہ ہو سکتی تھی لیکن ایسا ہوا نہیں سپیس ڈاٹ کام میں اس مطالق لکھا ہے کہ ہکس بوزن کا جتنا ماس ہے جتنی انرجی ہے اس کی وجہ سے کائنات کے تخلیق ہونے کے بعد یعنی بگ بینگ کے بعد اس کائنات کو فوراں ختم ہو جانا چاہیے تھا انہوں نے آگے لکھا ہے کہ سائنٹس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ کائنات تخلیق ہونے کے فوراں بعد تباہ کیوں نہیں ہوئی لیکن دوستو اس کا جواب اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ اللہ نے ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھا ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں ہمیں یہاں سمجھنا ہوگا کہ قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ نشانیوں کی کتاب ہے یعنی سائنس کی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور لوگ اللہ کی نشانیوں سے مو پھیرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کو اللہ نے ایک محفوظ چھت بنایا دوستو آج ہم سب جانتے ہیں کہ آسمان واقعی میں ہمارے لیے ایک محفوظ چھت ہے آسمان زمین کو سورج کی نقصان دے ریز سے بچاتا ہے آسمان میں ایک لیئر سی ہے جو ہماری زمین کو پروٹیکٹ کرتی ہے ورنہ زمین پر ٹمپریچر مائنس ٹو سیونٹی ڈگری سلسیس تک چلا جاتا اور ہم سب سردی سے ہی مر جاتے یعنی آسمان واقعی میں ہمارے لیے ایک محفوظ چھت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا ہے یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے بہرالب ہگز پوزن کے ٹاپک پر واپس چلتے ہیں وزار چودہ میں مشہور سائنٹس چیفن ہاکنگز نے ہگز پوزن کے مطالق تو بقاعدہ وان کیا تھا کہ ایک نہ ایک دن دنیا اسی طرح ختم ہو سکتی ہے اور یہ اچانک ہوگا انسانوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے مطالق بھی ہمیں بتایا ہے یہ آپ سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے فرما دیں کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ قیامت تم پر اچانک حادثاتی طور پر آ جائے گی دوستو اب آپ ان الفاظ پر غور کریں کہ قیامت اچانک آ جائے گی یہی آج سائنس بھی کہہ رہی ہے جب میں اس ٹاپک پر ریسرچ کر رہا تھا تو میری نظر امریکہ کے مشہور فیزیسسٹ جوزف لیکن کی اس بات پر پڑی اس نے کہا کہ اگر ہکس پوزن کی وجہ سے ایسا ہوا تو کسی بھی وارننگ کے بغیر پلک جھپکنے میں لائٹ کی سپیٹ سے یہ دنیا ختم ہو جائے گی اب پھر سے اس آیت کی طرف چلتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تم پر اچانک حادثاتی طور پر آ جائے گی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مطالق ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے یعنی جیسے اس وقت پہاڑوں میں ماس موجود ہی نہیں ہوگا یعنی ہاتھ سائنس بھی مان رہی ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کائنات اپنا ماس ہی لوس کر جائے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کی نشانیاں ہمیں بار بار دی ہیں بہرحال دوستو قیامت کب آئے گی وہ وقت کیسا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جتنی اکل ہم انسانوں میں ہیں اور جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہم اسی حساب سے اتنی ہی بات کر سکتے ہیں باقی تو ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی